نحمد و نسلی علی رسول کریم و معباد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابی اجمعین جملہ آباب طریقت و سامعین خواتین و مرد حضرات کو ادلید مبارک عید الازحا کے موقع پر آپ سب کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے آپ دعاوں میں شامل ہیں اور ہمیں بھی اپنے دعاوں میں شامل رکھیں اور جتنے بھی ہمارے آباب جتنے بھی مسلمان اس بابرکت موقع پر سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے قربانی کر رہے ہیں ان سب کی اللہ تعالیٰ قربانیوں کو قبول فرمائے اور اس موقع پر جو ابراہیم علیہ السلام نے جو حضور علیہ السلام کے آبا آجداد میں سے ہیں بہت پیارے پیغمبر علی العظم نبی جو ان کے صاحبزادے بھی بڑے شان اور مان والے تھے انہوں نے جس محبت اور جس پیار میں اور جس جذبہ ایمانی میں ایک قربانی پیش کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا یہ ایک بہترین مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کتنی لازوال چیز ہے اور وہ ہم ابراہیم علیہ نبی ناو علیہ السلام کے اس عمل سے سیکھتے ہیں اس کا تعلق انسان کے نیت سے ہوتا ہے اس کے دل سے ہوتا ہے ظاہری عمل بھی اہمیت کی اہمیت کا حامل ہے لیکن اس سے بھی آگے پڑھ کر جو ہمارے لیے اس واقعے میں قابل عمل ہے وہ ہے جذبہ ایمانی محبت نیت اور سچائی تو دوستو ہم عمل تو کر گزرتے ہیں اور ماشاءاللہ اس موقع پر بڑے مہم مہنگے مہنگے جانور زبا کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے ہی تم تراک سے یہ ساری چیزیں ہم مسلمان کر گزرتے ہیں لیکن ہم ذرا اپنے آپ سے ضرور پوچھیں کہ وہ سچائی وہ نیت کا خلوص اور وہ محبت لا زوال جو عبرہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے بارگاہ میں پیش کی اور خدا کی نظر بھی ان کی اس نیت پر تھی ان کے اس سچائی پر تھی ان کے اس خلوص پر تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تھا تو ہمیں ضرور اس چیز کو اپنے اندر ٹھٹولنا چاہیے کہ کیا یہ نعمت ہمیں میسر ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو اس کو پانے کی ہم جستجو کریں وہ پوری کوشش کریں اور ساتھ میں ہمیں ضرور اس سے یہ بھی درس ملتا ہے جو ہمارے آس پاس رہنے والے لوگ جن کو مناسب کھانے کی چیزیں دستیاب نہیں ہوتی تو اس موقع پر ان لوگوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ان تک یہ چیزیں پہنچیں وہ گوشت نہیں کھا پاتے ان کے بچے گوشت کھا نہیں پاتے اور ان کی ضروریات ضروریات زندگی اتنی بھنگی ہو چکی ہیں کہ ان بیچاروں کے لیے یہ ایک عیاشی بن جاتی ہے تو ہم ضرور ان لوگوں کا خیال کریں ان تک یہ چیزیں پہنچائیں اور عیسار کا مظاہرہ کریں جو ایک مسلمان کا جو حضور علیہ السلام کا امتی ہے اس کا ایک خاصہ ہے کہ اپنی ضرورت کو بھول کر اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا تو ضرورت مندو کا ہم ضرور خیال رکھیں اور اس موقع پر بھی اور اس کے بعد بھی جس طرح اگر کوئی ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا دوست بستا ہے جس کے لیے کوئی بنیادی ضرورت کی چیز دستیاب نہیں ہے تو ہم آگے بڑھیں اور اپنی خدمات پیش کریں اور دوستوں کو بھی دعوت دے سکتے ہیں جیسے کہ کسی کے گھر میں پنکھا نہیں ہے گرمی کا موسم ہے تو ہم مل جل کر اس کو پنکھا لگوا کے دے سکتے ہیں یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے کسی دوست کے گھر میں آٹا نہیں ہے کسی دوست کے گھر میں چینی نہیں ہے کسی دوست کے گھر میں گھی نہیں ہے کسی دوست کے گھر میں کوئی بیمار ہے اس کے علاج کا کوئی معقول بندوبست نہیں ہے تو ہم سب مل کر اس کام کو سرانجام دے سکتے ہیں اور الحمدللہ جماعت کے دوست دے رہے ہیں اور اس ناچیز کی یہ توقع اور امید ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی تعداد دن بڑھے گی آج کل کی جو وبائی صورتحال چل رہی ہے اس موقع پر ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور دوستوں نے احتیاط کی کوشش بھی کی ہے اور اس پیغام کو کہ اپنے آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیں اپنے آپ کو بیماری کے سامنے پیش نہ کریں اس چیز کو اس پیغام کو جماعت نے عام کیا اور اس کے امید ہے کہ مصبت نتائج نکلے ہوں گے اور ابھی بھی یہ صورتحال چل رہی ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام اور آپ کے آل پاک آل بیت اور پیاروں کے توسل سے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ بیماری وبائی صورتحال جلد سے جلد ختم ہو تاکہ مخلوق خدا سکون کا سانس لے سکے لیکن اس موقع پر ہم چونکہ زیادہ ٹائم گھروں میں بسر کرتے ہیں تو آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے ان دنوں میں کیا 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 ہم اس وقت کو اپنے گھر کے لیے وقف نہیں کر سکتے کہ کچھ ہم ایسا گھر کا محول بنائیں کہ جو خاندان ہے وہ ایک دوسرے کے اور بھی قریب ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اور زیادہ محبت کریں ایک دوسرے کا خیال کریں اگر کوئی گھر کا فرد قرآن مجید نہیں پڑا ہوا ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیوی کسی کی بیوی نہیں پڑی ہوئی تو اس کو شور پڑا سکتا ہے کہ اس کے والدین ماں باپ میں سے کوئی قرآن مجید نہیں پڑا ہوا ہے تو اس کی اولاد اس کو قرآن مجید پڑا سکتی ہے اور اسی طرح اور بہت سارے کام کسی کو انگلیش سیکھنے کا شوق ہے کسی کو سائنس کے بارے معلومات چاہیے کسی کو فکر کے بارے معلومات چاہیے کسی کو کوئی اور کمپیوٹر سیکھنے کی احتیاجی ہے کہ وہ کمپیوٹر سیکھنا چاہتا ہے یہ سارے کام ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی ضرور جانتا ہے تو اس وقت کو ہم مصبت استعمال کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم سارا دن لیپٹاپ پر موبائل پر اور آئی پیڈ پر ٹائم گزار دیں ہم ایک ایسا ایسی حکمت عملی بنا سکتے ہیں کہ جس میں ایک کے بجائے دو پر ٹین برد شامل ہو جائے اور وہ مصبت ایکٹیوٹی ہو جس سے فائدہ پہنچے تو امید ہے کہ آپ اس چیز کو ضرور خیال میں لا رہے ہوں گے اور اس کا فائدہ ہوگا اور اس منفی صورتحال میں منفی اس لحاظ سے ایک آزمائش ہے خدا کی طرف سے ہمارے لیے بہترین ایسے کام کرنے کے موارکے موجود ہیں جو ہم زندگی بھر نہیں کر سکے ہیں اپنے ماں باپ کے سارا ٹائم نہیں گزار سکے اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزار سکے ہم اپنے بیوی کا ہاتھ نہیں بٹا سکے اپنے ماں باپ کا ہاتھ نہیں بٹا سکے گھر کے کام جو گھر کے چار دیواری میں ہوتے ہیں اس میں ہم وہ کام سر انجام نہیں دے سکے وہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں اور اس کا ایک اپنا مزہ اور فائدہ ہے ہم اہلِ ذکر جماعت سے وابستہ ہیں تو ہمارے زمداری بنتی ہے کہ ہم ٹائمی ذکرِ قلبی کریں ایک لمحہ بھی ہمارا اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرنے پائے جو ہمیں کہا گیا ہے کہ جو لمحہ ذکر کے بغیر گزر گیا وہ ایسے سمجھا جائے جیسے کہ وہ لمحہ ضائع ہو گیا تو ذکرِ قلبی بہترین طریقہ ہے زبان تعلق کے ساتھ چسپان رہے سانس آتا جاتا رہے آپ ہر مرحلے پر ہر کام میں ہر جگہ پر اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا دھیان دکھیں کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور نماز تو ایک بنیاد ہے دین اسلام کا ہم سب نماز کی پابندی کریں ہمارے اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ بھی اس طرف آگے بڑھیں لیکن یہ ہمارے آمال کو ہمارے طریقہ کار کو دیکھ کر اولاد زیادہ بہتر طریقے سے سیکھ سکتی ہے بجائے اس کے ایک ہم ان کو مجبور کریں اور ان پر سختی کریں ان کو ٹانڈ پٹیاں اور تشدد سے کاملے اس کی ضرورت نہیں ہے جتنی ہم بہتر کارکردگی رکھیں گے مصبت طریقے کار گھر میں رکھیں گے تو اتنا ہی بہتر اثر ہماری اولاد پر بھی پڑھ سکتا ہے تو نماز کی ہم سب پابندی کریں ذکر کی پابندی کریں فیملی ممبرز مل کر مرادپہ کر سکتے ہیں ختم شریف پڑھ سکتے ہیں جو کا ہمارے طریقہ آلیہ کا معمول ہے جس کے بے شمار برکتیں ہیں ختم خاجگان ہم پڑھ سکتے ہیں جیسے اللہ تعالیہ یہ مشکلات ہیں یہ مصیبتیں اپنے پیاروں کی دعاوں کے صدقے میں یہ ساری تکلیفیں ٹال دے تو جن احباب کو شجرہ آلیہ یاد نہیں ہے تو وہ شجرہ آلیہ یاد کریں تو انشاءاللہ اس سے اور زیادہ موقع ملے گا فائدہ ہوگا اور اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور مرشد کامل کا فیض اور توجہات باطنیہ ہمیں حاصل ہوتے رہیں گے تنظیمی پلیٹ فارم پر آپ متحرک رہتے ہوں گے اس موقع پر آپ اپنے گھروں میں آپ رہتے ہوئے تنظیمی حوالے سے اپنے دوستوں سے رابطے میں رہ سکتے ہیں آج کل کی جدید دور میں ایسی ٹیکنالوجیز ہیں کہ جیسے گھر میں بیٹھ کر آدمی بہت سارے کام کر سکتا ہے تو تنظیمی حوالے سے بھی آپ اپنے برانچ سطح پر زلی سطح پر صوبائی سطح پر مرکزی سطح پر اپنے احباب سے تنظیمی مبران اور اداران سے وابستہ رہ سکتے ہیں متعلق رہ سکتے ہیں اور ان کی مصفت ایکٹیوٹیز میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور ہمیں شامل ہونا چاہیے تو اس کے ساتھ جو چونکہ یہ وبائی صورتحال ابھی تک ختم نہیں ہوئی پھر عید کا موقع آ رہا ہے تو آپ اور ہم سب اس پر احتیاط ملحوظ رکھیں جو سوشل ڈسنسنگ جس کو سماجی دوری کہا جاتا ہے اس کے لیے ہر جگہ زور دیا جا رہا ہے کہ بجائے اس موقع پر کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملنے وہ بھی اس طرح ملے کہ یہاں جو بتایا جا رہا ہے کینیڈا میں کہ بھئی ایک فیملی دوسری فیملی کے پاس جا رہی ہے تو اس میں بھی وہ تعداد بتا رہے ہیں کہ اتنے لوگوں اس سے زیادہ نہ ہو تو اگر آپ ملنے جلنے جا رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ تو اس میں بھی غیر ضروری طور پر بہت سارے لوگ شامل ہونے کے بجائے اس حاضرین کی ملاقاتیوں کی تعداد محدود رکھی جائے جس فیملی سے ملنے جا رہے ہیں یہ چیز میں یہاں کی حوالے سے عرض کر رہا ہوں پاکستان کی حوالے سے وہاں کی حکومت کی جو تعلیمات ہیں ہدایات ہیں آپ اس کو مدے نظر رکھیں اگر وہاں بھی اگر ملنے جلنے جا رہے ہیں تو حکومت کی طرف سے جو ہدایات آ رہی ہیں جو طبی ماہرین ہیں ڈاکٹر ہیں ان کی طرف سے جو ہدایات آ رہی ہیں اس کو مدے نظر رکھیں تاکہ کوئی بے احتیاطی نہ ہو اس سے خدا نہ خاصتہ کوئی نقصان نہ پہنچیں جب ہم نکلتے ہیں آپ نکلتے ہیں کہیں اسی جگہ پر نماز پڑھنے جا رہے ہیں عید کی اگر حکومت اجازت دے رہی ہے اور آپ نماز پڑھنے چاہ رہے ہیں اگر حکومت کی ہدایت ہے اور وہ شرائط لاغو کر رہی ہے تو ان کو خیال لگتے ہوئے اگر کوئی چاہے تو وہ نماز کے لیے جا سکتا ہے لیکن اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے جب ہم جائیں تو ماسک لگا کر جائیں لاپرواہی سے نہ جائیں ماسک لگی ہوئی ہو تاکہ کسی اور کی بیماری خدا نہ خاصتہ ہے تو اس سے ہم محفوظ رہیں اگر ہمیں بیماری ہے تو ہم کسی اور کو بیماری میں مبتلا نہ کر دیں پہلے احباب کو کہا گیا تھا کہ ہم سب نے پورا دھیان رکھنا ہے جن چیزوں کا اس سے کافی ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور لوگوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اس میں ہم زور دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں جیسے کبھی چھینک آگئی یا خانسی آگئی اور چھینک آتے ہوئے ہم ایسے ہی چھینک نہ دیں یا تو ٹیشو پیپر ہو اپنے مو پر رکھ لیں فورا اگر ٹیشو پیپر نہیں رکھ پاتے تو اپنی کوہنی اپنے ناک اور مو پر رکھ لیں تاکہ وہ جو چھیٹے ہیں تھوک کی صورت میں وہ اور لوگوں تک نہ پہنچیں یہ بہت ضروری چیز ہے جس کا ہم سب نے خیال لکھنا ہے اور حضور علیہ السلام نے بھی دو شمار چیزوں پر ہدایات عطا فرمائی ہیں صفائی کے لئے بہت آپ نے زور دیا ہے یہاں تک فرماتے ہیں جماعی آئے تو اپنے مو پر ہاتھ رکھیں اور چھینک کے بھی عذاب ہیں اور یہ آج کے سائنسی دور میں ان چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ کوئی بیمار ہے آپ اور ہم میں سے کوئی شخص اس کی تیمارداری کر رہا ہے تو اس صورت میں جب تیمارداری سے فارغ ہو تو بھی ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے اور ہاتھ دھونے کا طریقہ بے شمار صورتوں میں سوشل میڈیا پر دستیاب ہے جو مستند طریقے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے جس کو WHO نے سکھائے ہیں کہ اس طرح ہاتھ دھوئے جائیں تو اس چیز کو مدے نظر رکھیں تو کسی بیمار کی تیمارداری کے برد بھی ہم اور آپ اپنے ہاتھ دھولیں اور جب بھی ہمیں محسوس ہوگا ہمارے ہاتھ گندے ہو گئے ہیں بہلے دن میں دس بار ایسا محسوس ہو تو ہمیں بہترین طریقے سے پورے احتیاط سے اپنے ہاتھوں کو دھول لینا چاہئے جب ہم باتروم جاتے ہیں چھوٹا پشاب یا بڑا پشاب جو بھی کر کے ہم واپس آتے ہیں تو اس کے بعد بھی بہترین طریقے سے پورے احتیاط کے ساتھ ہم اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیں کھانا کھانے کے لیے ہم جا رہے ہیں تو بہترین طریقے سے پورے احتیاط کے ساتھ ہاتھ دھولیں اور خوشک بھی کرنا ہے تو کہا گیا ہے کہ وہ جو ٹیشو پیپر دستیاب ہوں اگر گھر میں تو ایسے ٹیشو سے جو کہ استعمال پہلے نہیں ہوا جو ڈبے میں اسے نکل رہا ہے اس سے اپنے ہاتھ خوشک کریں اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایسا کپڑا ہو جس پر گمان ہو کہ یہ کپڑا فلکل صاف ہے تاکہ ہمارے ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے پوری طرح صاف رہے اسی طرح جب گھر میں ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو کھانا بناتے بناتے اور بھی کام کر گزرتے ہیں آٹا گوند رہی ہے خاتون پھر چلی گئی کسی دوسرے کام کی طرف مجبوری ہوتی ہے کسی بچے کی مدد کی اپنے گھر کے کسی فرد کی مدد کی یا مرد چائے بنا رہا ہے یا مرد کھانا بنا رہا ہے اس نے کوئی اور کام بھی کر لیا یا اس کو محسوس ہوا کہ میرے ہاتھ پہلے تو صاف تھے لیکن میں نے درمیان میں کہیں اور ہاتھ ڈالے ہیں تو پھر اس دوران دوبارہ ہاتھ دونے کی ضرورت ہے پہلے تو کھانا پکانے سے پہلے ہاتھ دونے اگر درمیان میں بھی ہم نے ادھر ادھر ہاتھ مارے ہیں تو پھر دوبارہ ہاتھ دو کر صفائی کر کے پوری احتیاط کے ساتھ پھر ہم کھانا پکانے میں شامل ہو اسی طرح گھروں میں جانور ہوتے ہیں گائے ہوتی ہے بینس ہوتی ہے یا گھروں میں ہم پالتو جانور رکھتے ہیں بلیاں رکھتے ہیں یا اور جانور ہم رکھتے ہیں تو ان سے ان کو ہاتھ لگاتے ہیں گائے کو ہاتھ لگایا بینس کو لگایا یا کسی بکری کو لگایا یا کسی اور جانور کو تو اس کے بعد بھی جب ہم کوئی بھی ہاتھ لگانے کے بعد فوراً ان ہاتھوں کو تاکہ مکمل اتمینات ہو جائے یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال لکھنا ہوگا اور باقی آپ سمجھدار ہیں اور سب چیزیں آپ کو آپ کی معلومات کے لیے دستیاب ہیں آپ جب بھی کسی چیز کو ٹٹول نہ چاہیں دیکھنا چاہیں خود دیکھ سکتے ہیں تو یہ چند باتیں تھی میں نے عرض کی ہیں اور آپ سب کو بہت دلید مبارک مرتبہ پھر یہ خوشی کے دن اپنے فیملی کے ساتھ گزاریں ان کے ساتھ اچھے اچھے کھانے بنائیں ملجل کے آپ کھانا پکائیں اور کھانا بنائیں کھانا کھائیں اور پھر ساتھ میں اچھی معلومات اچھی باتیں شیئر کریں اچھی گفتگو کریں اور نوجوانوں کو موقع دیں نوجوان ہماری بیٹیاں نوجوان ہمارے بیٹے جب وہ دسترخانت پر بیٹھتے ہیں ان کو موقع دیں وہ گفتگو کریں اور مجھے اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ میں باپ ہوں میں بڑا ہوں تو میں ہی بولوں گا اور کو بولنے کی گنجائش ہی نہیں ہے یہ تو ایک فرونیت ہے مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے مجھے چاہیے کہ میں اپنے بیٹے بیٹیوں کو موقع دوں وہ گفتگو کریں اور میں ان کے بات سنوں اگر کوئی ضرورت محسوس ہو تو میں ان کی مدد کر سکتا ہوں تو اس طرح ہمارے بچوں میں اعتماد پیدا ہوگا ان کا حصلہ بڑے گا اور آگے جو بڑے بڑے چیلنجز آنے والے ہیں ان سے وہ نبرد آزمہ ہو سکتے ہیں تو یہ اچھی اچھی باتیں ہیں اور آپ بھی ان سب چیزوں کا خیال لکھیں اور اف اور درگزر سیکھیں برداشت سیکھیں اور کوئی بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے ہمیں چاہیے کہ حضور نبی باق علیہ السلام کی پیاری تعلیمات کو یاد کر دے ہوئے ہم اس کے ساتھ برا سلوک نہ کریں اگر ہو سکے تو ہم اس کے لئے حضور علیہ السلام کی طرح دعا دے دیں اگر ہمارے اندر اتنا خوصلہ ہے تو کیا یہ اچھا ہو اگر برا کر رہا ہے تو حضور علیہ السلام نے برے کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھائی کی ہے ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں تو برداشت ہونی چاہیے اور سندھی میں چمدائن تک کنن بودھے تے اتبار نہ کجے اکھن لٹھے تے ویچار کجے یعنی سندھی کی کہاوت ہے کہ کوئی آپ کو اگر بات آ کر سنائے کہ فلانے یہ بات کہی تھی تو اس پر اتبار نہ کریں اور جب تک آپ پوری تفتیش اور تسلی کر لیں کہ واقعے اس نے کہی ہے یا نہیں کہی ہے اس کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اسی سے پوچھے اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے خامخہ خوج لگانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن کوئی ایسی بات ہے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس پر فوراً فتوہ دینے کے بجائے کوئی رائے قائم کرنے کے بجائے تو آپ تفتیش کریں اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے نہیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے کچھ ہو رہا ہے تو سیکنوں پر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہمارا ان میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت بھی ہوتی ہے یا نہیں آپ سوچ سکتے ہیں اگر آپ کی مجبوری ہے آپ کی ذمہ داری ہے تو پھر بھی کہا گیا ہے کہ آنکھوں کے سامنے ہونے والے کام پر بھی غور کریں وہ دیکھنے میں کچھ آ رہا ہوتا ہے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے تو برداشت پہ حمل دور دوباری درگزر ہمارے آقا ومولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیات میں سے ہے تو ہمارے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے جس طرح کہتے ہیں باہر جزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عید کے دن جا رہے تھے صاف کپڑے پہن کر پہنے دوستوں کے ساتھ تو کسی نے گھر کے بالا خانے سے جو جلی ہوئی لکڑیوں کی خاک ہوتی ہے چارکول جس کو بولتے ہیں وہ الٹ دی وہ سی دی آپ کے کپڑوں پر آ کر کری یہ سیدی نے غالبا بستہ میں یہ واقعہ رکل کیا ہے تو لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ آپ کے کپڑے خراب ہو گئے آپ تھوڑی دیر وہاں رکے رہے اور پھر کہا شکر الحمدللہ تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو شکر الحمدللہ کہنے کی کا موقع ہی نہیں تھا اس کمبخت نے تو بڑا ظلم کیا یہ آپ کے کپڑے خراب کر دی ہم نے اس کو یہ جواب دیا بائیزید کا جسم جو تھا وہ تو آگ کا حق دار تھا یہ جلی ہوئی ایندن کی خاک اوپر آئی ہے تو میری تو بچتی ہو گئی ہے تو دوستو یہ وہ برداشت ہے جو علیہ اللہ نے اپنے اندر پیدا کی اور کس پیرائے میں لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کیا کہ ایک ہر سوچ کا زاویہ رکھنے والا آدمی آپ کی بات سن کر چھپ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ یہ برداشت اور بردباری اور تحمل مزاجی اور رعفت رعوف الرحیم جو ہمارے پیارے آدموں اور آل صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیزیں ہمیں نصیب کرے اور یہی ذکر کے سمران کریں اس گفتگو میں کچھ ضروری کچھ غیر ضروری باتیں ہو گئی ہوں گی آپ سمجھ دار ہیں جو کام کی چیزیں ہیں ان کو لے لیں جو کام کی چیزیں نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیں اور ہو سکتا ہے میری باتیں غلط ہوں ہو سکتا ہے صحیح ہوں آپ خود ان پر غور و فکر کر سکتے ہیں جو کام کی چیزیں ہیں ان کو لیں جو کام کی نہیں ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں اور مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اس امان میں رکھے اس وبا میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے پورے عالم اسلام پوری دنیا کے لوگوں کو اس مصیبت اس مشکلات سے محفوظ اور معمون رکھے اور جلد سے جلد انسانیت اس مشکل صورتحال سے نکل آئے اور آفرین ہول سائنس اور ان ڈاکٹروں پر طبیبوں پر جو دن رات اس کے علاج ڈونڈنے میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی عطا فرمائے اور تاکہ اس کا کوئی علاج نکال لیں تاکہ مخلوق خدا کو اس سے نجات حاصل ہو سکے بہت شکریہ جزا کرنا اور مارین ایرال بلا